یہ کھجیوں کے درخت ہیں جو بلکل آسانی سے روڈوں پر موجود ہوتے ہیں یہ بلکل نئی روڈ بنی ہے یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے بلڈوزر کو لے کر لوگ یہ مزدور ہوتے ہیں جو دوروں سے آئے گئے ہوتے ہیں یہ سندھ کا علاقہ ہے اور یہاں کھجیاں جو ہیں بے حساب ہوتی ہیں ابھی کھجیاں جو ہیں جون چل رہا ہے پر کھجیاں ابھی تک جو ہے پکی نہیں ہے یہ جو ہرے والے مطلب جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو مطلب جو ہے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کا نام آپ کو پتا ہو تو بتائیے گا بہرحال یہ بعد میں جب پک جاتی ہے اور یہ آدھی کتھائی اور آدھی پیلے کلر کی ہو جاتی ہے تو بڑے مزیدار ہوتی ہے یہ اس کے بعد پھر اس کا ایک اور پروسس ہوتا ہے جو اس کو پکایا جاتا ہے پھر چھوارے الگ کر دیے جاتے ہیں کھجی الگ کر دی جاتی ہے کھجی جو ہوتی ہے وہ پیلے کلر کی جو ہے اس میں سے بنتی ہے وہ جو آدھی پیلی ہوتی ہے اور آدھی براؤن کلر کی ہوتی ہے چلیے آشک بھائی چلیے اب یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ سامنے یہاں سے آپ لے کے چلیں تھوڑا سا آگے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ چھڑیاں بڑی ہوئی ہیں اس وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دور سے ایک مطلب چولے کی طریقے سے آپ کا نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے کھجیوں کی ایک بڑی کڑائی رکھی جاتی ہے اس کے اندر کھجیاں پکتی ہیں پکنے کے بعد ان کو سکا دیا جاتا ہے جو بلکل جس طرح کے کیا آپ دیکھ رہے ہیں گرین ہے اس طرح کے کی یہ یلو ہوتی ہیں تو یہ جو یلو ہوتی ہیں سیکھ رہے ہیں کچھ گریہ اس چولے میں اس کو پکایا جاتا ہے اس چولے میں اس کو پکایا جاتا ہے کھجی کو اس کے بعد یہ کھجی جو ہے وہ چھوارا بن جاتی ہے پکانے کے بعد اس کو سکاتے ہیں سکانے کے بعد یہ چھوارا بن جاتی ہے اور وہ جو تھوڑی براؤنڈ ہوتی ہے اور تھوڑی ییلو ہوتی ہے اس کو جو ہے اسی مطلب پکاتے نہیں ہیں کڑائی میں بلکہ اس کو رکھ دیتے ہیں بچھا دیتے ہیں اچھا میں بتا رہا تھا کہ جو براؤن اور مطلب ییلو ہوتی ہیں ان کو جو ہے کڑائی میں پکایا نہیں جاتا بلکہ ان کو جو ہے دھوپ پہ بچھا دیا جاتا ہے وہ جو ہے وہ بنتی ہے کھجی اور جو ییلو ہوتی ہے وہ بنتا ہے چھوارا پر چھوارا بننے کا پروسس ہوتا ہے وہ پکائی جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر سندھ کے علاقوں میں کافی علاقوں میں یہ بہت زیادہ مطلب جو ہے مطلب کڑھائیاں رکھی جاتی ہیں تو اس سے گرمی بھی بڑھتی ہے اور چھوارا ہو یا کھجی ہو یہ آپ کا گرمی کی وجہ سے ہی مطلب جو ہے اپنی اصل مطلب جو ہے ذائقے تک پہنچتا ہے اور مطلب بکتا ہے اس طریقے سے اس کے بعد تو اس کو سٹور کر دیا جاتا ہے دیکھ رہے ہیں اب یہ روڈ کے دونوں طرف کھجیاں ہی کھجیاں ہیں اور بلکل آسانی سے مطلب کوئی بھی ان کو دوڑ بھی سکتا ہے اور یہاں کھجیاں مطلب ایک اترے کو دینے پر بلکہ توفہ کر کے دی جاتی ہیں جب یہ تیار ہو جاتی ہیں توفہ کر کے دیتے ہیں اتنا مطلب اس کو یہاں مہنگا بھی نہیں سمجھا جاتا ہے پر جب یہ یہاں سے مطلب جو ہے دوسرے مطلب شہروں میں جاتی ہیں تو بہت زیادہ نایاب ہو جاتی ہیں اب تو یہ آپ دیکھیں رمضان آرہا ہے تو رمضان میں تو یہ جو ہے بہت نایاب ہوتی ہے ابھی تو رمضان گزر گیا پھر اس وقت کھجی بڑی مہنگی تھی اور ملکے بھی نہیں دے رہی تھی کیونکہ رمضان کا موسم اس موسم میں رمضان آرہا ہے کہ مطلب گرمیاں جو ہیں وہ رمضان سے آگے نکل جاتی ہیں دیکھیں یہ سائیڈ بھی کھجی ہیں یہ سائیڈ بھی کھجی ہیں آپ کی دونوں سائیڈ جو ہے کھجی ہیں کھجی ہیں کھجی کے درخت ہیں اور یہ آم بھی مطلب جو ہے بہت مقدار میں مطلب جو ہے پکتا ہے وہ دیکھیں آم کے درخت آپ کو بیچ میں سے نظر آرہے ہوں گے وہاں پیچھے اس کے باغعات کے بیچ میں سے یہ آم کے درخت ہیں آم اتر گئے ہیں پر آم کے بھی ابھی ٹھیک طریقے سے موسم نہیں آیا یہ امڑیاں بھی شاید اس میں لگیویں ہوں پر انہوں نے چھاٹی کر لی ہے وہ لگیویں ہیں امڑیاں ٹھیک ہے یہ سارے آم کے باغات ہیں آم کے اور کھجی کے آم دیکھ رہے ہیں آپ وہاں نظر تو آ رہے ہیں تھوڑے سے مطلب ییلو ہیں تھوڑے سے گرین کلر کے ایک منٹ روکی ہے کہ عاشق بھائی میں طرح آم اپنے ویورز کو دکھاؤں یہ دیکھیں آم یہ آم کے درد یہ دیکھیں یہ آم آپ کا نظر آ رہے ہیں یہ آم بھی لگے میں اس میں یہ سارے آم ابھی یہ ابھی امڑیاں ہیں یہ اب ان کو اتارا جائے گا اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ پکایا جائے گا اس کے بھی پکانے کا پروسس ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ کھجیاں آپ کی دیکھ رہے ہیں آپ یہ کھجیاں یہ دیکھیں یہ کھجیاں بلکل روڑ کے کنارے پر بلکہ میں آپ کو چھوکے بھی دکھا دیتا ہوں ان کو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کھجیاں دیکھ رہے ہیں چلیں ویورز بہت شکریہ توقع ہے کہ آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے آپ کو تو آپ اس چینل کو جو ہے سبکرائب بھی کریں اور ڈاکٹر سمنا حسن کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اس کے بارے میں کمنٹس کریں اور ہمیں بتائیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اس سے بہت اور بہتر ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئیں گے اور ہم آپ کو اپنے علاقے کا سب الگ الگ علاقوں کا وزٹ بھی کرواتے رہیں گے یہ مطلب خیرپر سٹی ہے سکر کے قریب ہوتا ہے یہ سندھ کا انٹیجر سندھ کو کہا جاتا ہے یہ اس کا علاقہ ہے کندرہ کندرہ ٹھیک ہے بہت شکریہ تینکیو اپنا خیال رکھیے گا اسلام علیکم دیکھئے یہ ٹیکٹر ٹرولی جو ہے وہ چھڑیوں کو لے کے جا رہی ہے اپنے ساتھ یہ چھڑیاں آپ وہاں لے کے جائے جائیں گی ایک بہترین گراؤنڈ ہوگا بڑا گراؤنڈ اس کے اندر یہ چھڑیاں اتاری جائیں گی کھجیوں کو پکانے کے لیے ان کے اوپر کھجیاں بچائی بھی جائیں گی کھجیاں پکائی بھی جائیں گی یہ دیکھیں آپ سامنے سب یہ لوگ اس طریقے سے گراؤنڈ جو ہے وہ خالی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایک گراؤنڈ میں جو ہے کھجیاں پکتی بھی ہیں اس طریقے سے دیکھیں آپ یہ یہ ایک پینٹنگ ہوتی ہے جو عام ہوتی ہے یہ پینٹنگ پاک پروردگار کی کیوی ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے الگ الگ درگ جو ہیں الگ الگ طریقے سے اپنی خوبصورتیوں کو بکھیر رہے ہیں اور کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور بلکہ اس دھوک کے عالم میں ان کے پاس سے گزرتے ہوئے کتنا دلکہ سکون مل رہے ہیں اور ان سب درگتوں کی کتنی الگ الگ خوشبوں ہیں اور یہ دیکھیں جس طریقے سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ مطلب یہ گراؤنڈ میں اب یہ کھجیوں کی چھڑیاں رکھی جائیں گی پھر اس کے بعد وہ چولا آپ کو نظر آ رہا ہے بڑا سا ادھر کھجیاں پکائی جائیں گی اس کے بعد ان میں سے چھوارا بنایا جائے گا پھر اس میں سے کھجی بنائی جائے گی پھر اس میں سے ہی اچھی کھجی الگ کر دی جائے گی اچھا چھوارا الگ کر دیا جائے گا اور اس مطلب جو ہے جو تھوڑی سی مطلب کم مطلب جو ہے وہ اچھی کھجی ہوگی اس کو الگ کر دیا جائے گا اور یہ دیکھیں آپ یہ گھاس ہے جو جانور کھاتے ہیں ان کے مویشی ہوں یا جو بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہوں اپنے پالتو جانور جو ان کے مطلب اس گاؤں میں رہتے ہوئے کام آتے ہیں چاہے وہ چڑھنے والے ہوں چاہے وہ دودھ دینے والے ہوں چاہے وہ ان کے پانی کو لانے والے ہوں لے جانے والے ہوں تو یہ اس طریقے سے ہے اور شکریہ دیکھیں دونوں طرف آپ کو مستقل کھجیوں کے درختی درخت ملیں گے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اس کے اوپر انسان کو شکر عدا کرنا چاہیے اور شکر گزار رہنا چاہیے اس پاک پروردگار کی ذات کا جس نے ہمیں اتنی دہر ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے دیکھیں سبحان اللہ کچھ درخت کچھ ہیں تو کچھ چھوٹے اور دھوڑے بھی دیکھیں آپ کتنی خوبصورت ہیں اور دونوں طرف گرین ری ہی گرین ری سلام علیکم کیا حالیں ٹھیک ٹھاک ہیں فرینڈز یہ دیکھیں آپ یہ کٹیوی لکڑیوں کو اور ان کے برابر میں خوبصورت جو ہیں وہ کھجی کے درختوں کو بھی دیکھیں جن میں جو ہے نئی نئی کھجیاں نکل رہی ہیں اور یہاں ہمارے محول کو جو ہے کتنا خوشگوار رکھتی ہیں اور کھجی تو ویسے بھی نعمت ہے پر یہ درختوں کا کٹنا اور محول کو جو ہے آلودہ کرنا اس پہ جو ہے کچھ ویڈیو بناؤں گا اور آپ کے کمنٹس کا بھی جو ہے وہ انتظار کروں گا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھئے آپ یہ سندھ کا علاقہ ہے کندرہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے اور سندھ تو آپ کو پتا ہے کہ کھجیوں کے لحاظ سے بڑا مشہور ہے یہاں کھجیاں جو ہیں بے حساب ہوتی ہیں اور کھجی جو میوہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کتنا بہترین میوہ ہے اور لذیذ میوہ ہے اور کتنی بیماریوں کے اس میں جو ہے وہ فوائد موجود ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو جو ہے یہ ویڈیو بناتا ہوا شیئر کرتا ہوا موسیقا